الیکشن شروع ہوئے الیکشن کا پراسس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے ہائی کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں گئے دو حکومتیں ختم ہو گئی تھی نائنٹی ڈیز میں الیکشن مانگ رہتے وہ فور ون ریزن دی آدھر ڈیلے ہوتے گئے آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دس خطوں سے آٹھ کی تاریخ توے ہو گئی ہماری درخواستی کہ لیول پلینگ پیلڈ ہمیں پروائیڈ کرے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور اس کی سری پپولریٹی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پپولر ہے یہ عوام کی بنیادی حقوق کا اصحاب ہے کہ وہ ڈیموکرٹک پروسس میں شامل ہو وہ ہر جگہ ہر رکھ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا ہمیں لیول پلینگ پیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ہم سے بلا لیا گیا ہمارے پروپوزر سکنڈر روکے گئے ہمارے نامنیشن فارم ریجکٹ کیے گئے ٹکنیکل بنیادوں پہ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں انیٹن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا ہم نے پانچ کنونشن ہی کر دی وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لیں کیونکہ ہمارے پانچ سے نوسی نہیں تھی اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کنڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائرکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں میں نے وائس میسج بھی بھی ان کو خان صاحب کی ڈائرکشن پہنچائیں کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو آپ کے پاس اپنے ملک کے جنڈے ہو آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاب کا جنڈہ ہو آپ پرامن نکلیں اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں حوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوز کروائیں آپ نے دیکھا اسی سالہ سابق گورنر صاحب میعاظر صاحب کو بھی ارسٹ کیا گیا ایسے طریقے کار قانون کی سرائی انخلا پورجی ہے یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادب ہے اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم آٹھ تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ اپ کنڈکٹ متعارب کروایا تھا ہم نے آپ سے ملے ملے تھے آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی آپ نے اوپن حال میں سارے پولٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہر کینڈیڈیٹ کا ہے ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹریڈیوز کرانے میں کیوں یہ دکتیں پیش آئی ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم الیکشن کمیشن سے کیس کے خلاف ایکشن لیں میکشور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی یہ ہم سمجھتے آئین اور قانون کی سریحن خلاپ ورزی ہے